اسلام آباد ہائی کورٹ نے گھوٹکی کی مسلمان ہو کر روینہ اور دینہ سے آسیہ اور نادیہ کے نام رکھنے والی دو بہنوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیئے سوچ کے سفر میں اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے گھوٹکی کی دو بہنوں نے جو تحفظ کے درخواست کی تھی اس پر سمات کی جس کے دوران وفاقی سیکریٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس اثر من اللہ نے ان سے پوچھا کے بتائیں کہ ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے جس پر وفاقی سیکریٹری داخلہ نے کہا کہ عدالتی احکامات کے مطابق لڑکیوں کو ہم نے پورا تحفظ فرام کیا ہے وفاقی سیکریٹری داخلہ نے کہا کہ شیری مزاری اور دوسری خاتون بھی لڑکیوں سے ملیں بظاہر یہ زبردستی مذہب کی تبدیلی کا کیس نہیں لگتا میڈیکل بورٹ کے مطابق آسیہ کی عمر انیس اور نادیہ کی عمر اٹھارہ سال ہے وفاقی سیکریٹری داخلہ نے میڈیکل بورٹ کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جس میں بتایا گیا تھا کہ لڑکیوں نے مذہب زبردستی تبدیل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ تاثر ضرور ہے کہ ایک منظم گروپ گھوٹ کی میں لوگوں کو تبدیلی مذہب کی ترقیب دیتا ہے عدالت اگر اس گروپ سے مطالق کو ہدایت جاری کرے تو بہتر ہوگا لیکن جیو جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آتھر من اللہ نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ اس عدالت کے دائرے کار بھی نہیں آتا عقلیتوں کے حقوق کا نہ صرف تحفظ ہونا چاہیے بلکہ یہ تحفظ دکھائی بھی دینا چاہیے دستی ساتھر من اللہ نے کہا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ لڑکیاں بالغ ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کیا ہے اور لڑکیوں کو وہ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی شوہروں کے ساتھ جا سکتی ہیں دستی ساتھر من اللہ نے کہا کہ عقلیتوں کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں کمیشن کے ارکان بڑی عزت پالے لوگ ہیں اور ہمیں ان پر یقین ہیں ڈاکٹر رمیش کمار حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیاسی فرمز پر یہ معاملہ اچھا ہیں تو اٹھا سکتے ہیں دستی ساتھر من اللہ نے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹ پر اعتماد ہیں اور پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ خود ایسے معاملات پر بھی بحث کرائے کمیشن کے رکن خابر ممتاز نے عدالت میں پیش ہو کر یہ بتایا کہ یہ حساس معاملہ تھا اور ہم نے اس کی چھان بین کی اور لڑکیوں نے اپنی مرضی سے شادی کے لیے اسلام قبول کیا ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے